جلے جی پاس فیڈوٹ ہٹھتے ہیں نیچے چلتے ہیں میرا گھر کا مہین درواز آئے لیٹس ڈارٹ میرے بھائی کی گاڑی ہے یہ مجھے رات کو چھوڑ کے آئے گا رات کو بارہ بچ چکے اس ٹائم پہ چنگان سی ایس نائنٹی فائیو مجھے پسند ہے اچھی گاڑی آئی تقریباً ہمیں 45 منٹس لگیں گے ائرپورٹ تک جانے کے لیے ہم ابھی سٹارٹ کرتے ہیں راستے میں تھوڑی سی ویڈیوز بھی بنا لیں گے تو یہ میرے کر سے رستہ نکل کر ہائیوے کی طرف جاتا ہے یہ رائٹ سائیڈ کے اوپر ویلی ہے اور اس میں رائٹ سائیڈ کے اوپر جوگنگ ٹریک یا واکنگ ٹریک بہت پیارا بنا ہوئے ساسا سارے درخت لگے ہوئے ہیں تقریباً آپ کورنر تک جائیں اور واپس آئیں تو تقریباً 45 منٹس لگتے ہیں بہت خوبصور رہا تھا رات کو تو بہت مزہ آتا اس پہ ووگ کرنے کا رات کا ٹائم ہے بارہ بچ چکے ہیں لیکن سٹکوں پہ اسی طرح ویسے ہی رش ہے ابھی ہم طریق کنگ سلمان روڈ کے اوپر ایکزٹ لیں گے جو ائرپورٹ کی طرف جاتی ہے یہ فرس ٹائم نہیں ہے کہ میں چائنا جا رہا ہوں میں پہلے بھی چائنا جا چکا ہوں یاد آیا کہ میں اپنا ٹوٹ پرش گھر میں بھولایا تھا تو یہاں پہ فارماسی پہ رکے ہیں ٹوٹ پرش لینے کے لیے اور پیس لینے کے لیے ٹوٹ پرش پیس لینے کے بعد میں بھی گاڑی میں جا کے بیٹھتا ہوں اور لیٹس ٹی کے امکان جاتے ہیں ریاد ائرپورٹ اندر چیک ان کر کے میں آ چکا ہوں ریاد ائرپورٹ کافی پیارا ہے اب یہ فلائٹ کے اندر ہم لنگی کی بورڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے تقریب پر ابھی ہم دبائی چاہیں گے اور اس کے بعد دبائی سے شنگائی کی فلائٹ ہوگی دبائی میں ہم لینڈ کرنے والے ہیں دبائی میں ویدر اچھا ہے لینڈ کرنے کے بعد ابھی میں باہر نکل رہا ہوں میری کنیکٹنگ فلائٹ ہے اور یہ امرٹس کا ڈرمینل ہے اور جو کہ بہت بڑا ہے ہم بہت زیادہ واک کر کے دوسری گیٹس کی اوپر جانا پڑتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کنیکٹنگ فلائٹس کو لینے کے لیے شاید مجھے آدھا پانا گھنٹا کی فوق کرنے پڑے آپ ادھرا زیادہ لگ رہا ہوگا لیکن یہ نارمل ہے کنیکشنز پر چیک ان پر ٹائم لگ جاتا ہے کنیکشنز گیٹ کی طرف میں جا رہا ہوں لیکن میں نے اپنا گیٹ مس کر دیا تھا جہاں پر میں نے ایکسٹ لینا تھا اس لیے بھی مجھے واپس آنا پڑا دس پندرہ منٹ کی واک زیادہ ہوئی واپس آنے کے پاس میں دوبارہ سے اسی طرف جا رہا ہوں ابھی آپ کو ہاتھوں ناظر آئیں گی لے جیے اور انہوں نے مجھے دیکھا حیران ہو گئی اور فینش کبھی ہینڈسوم بندہ نہیں دیکھا ہو گئی انہوں نے بہت بڑا دوبائی کا ائرپورٹ بہت بڑا ہے لیکن شنگائی کا تو اس سے بھی بڑا تھا ایک قرنہ سے لیکے دوبارہ تک بس واک ہی کرتے جائیں مجھے لیٹ ہو رہی تھی تو میں جیسے نیچے اتراؤں تو پھر مجھے ایک یہ جو کارٹس جا رہی ہیں اس پر بیٹھ کے میں نیچے آ گیا تھا یہ بندہ کھڑا ہوا ہے یہ میں جیسے نیچے اچھروں گا یہ میری داڑی دیکھے گا اور داڑی کو عزت کرتے بھی اس نے مجھے بلا لیا تھا ساتھ بچ چکے ہیں مورننگ میں مورننگ میں آٹھ بچ چکے ہیں فلائٹس میں بورڈنگ کا ٹائم ہو چکے ہیں جو دوبائی سے شنگ آئی جائے گی لے جی آٹھ کے جھال میں بیٹھ چکے ہیں دو گھنٹ اٹھارہ منٹ کی فلائٹ رہ گئی ہے شنگائی کی زیادہ تر ٹائمینرس ہو کے گزارہ ہے فلائٹ ٹینڈ ہونے لگی ہے اور یہ فلائٹ ہماری لینڈ ہو گی شنگائی میں انسر دیئے ٹرمینل شنگائی کے بہت بڑا ہے لیکن یہاں پر فلائٹس نہیں تھی بلکل دقریبہ سے لگ رہا تھا جیسے خالی ہے اور دیکھیں آپ جتنی نگاہ جاتی ہیں وہاں تک بہت دور تک صرف ایرپورٹی نظر آ رہا ہے جس سائیڈ پر چلتے جائیں فریکن ہاتھوں کا بچوں کا پکڑنے کا ایک سپیشل سٹائل ہے جو یہاں پر نظر آ رہا تھا اور یہ یہ فرنگر پرنٹس کے لئے فرنگر پرنٹ کیاپچر کرنے کی لائن میں ڈھیرو ساری مشینے لگی ہوئے ہیں ٹائم نہیں لگتا پوٹا فرڈ دو منٹ پانچ منٹ لگتے ہیں آرائیبل ہال میں پہنچوکے ہیں یہاں پر تقریباً ساٹھ کے قریب کاؤنٹرز بنے ہوئے تھے ویڈیو بنانا مانا تھا اندر جا کے کاؤنٹرز کے پاس تھے اس لئے میں نے ویڈیو نہیں بنانا ہی میں میں نے یہاں پر ہی بند کر دی تھی آرائیبل ہال میں پیکج کلیم میں آگئے ہیں مجھے کوئی انہوں نے زیادہ تک پوچھا نہیں فٹا فٹ فارغ کر دیا تھا ٹیکسی لئے دیکھیں تین تین موبائل انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اتنا ان کا انٹریکشن رہت ہے کسٹومرز کے ساتھ میں رات بود کے پر ساڑھے نو بجے ہوتل میں پہنچا ہوں یہ ڈیسک ہے صبح جہاں پر چیک ان لوگ کریں گے ایبنٹ کے لئے ریسپشن ہوتل بہت خوبصورت تھا یہ پانی کے اندر سٹنگ ایریا بنایا ہوا ہوتل کے اندر بہت خوبصورت ہوتل ہے کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں تھا میں اپنی ساتھ سینڈوچ اس لئے کیا ہوا تھا یا کروز سینڈ سے وہ میں کھا کے پھر سو گیا تھا کاؤچ لگا ہوا تھا ڈبل پیٹ تھا ٹیبل چیئر لگی ہوئی تھی کام کرنے کے لئے ایک دن گزارنا تھا رات ہو چکی ہے ونڈو سے باہر سامنے ایک شاید ویلیاز بنے ہوئے سام سبح دیکھیں گے یہاں پر کہ یہاں سے باہر کیا نظر آتا ہے موسیقی